بسم اللہ الرحمن الرحیم تھوڑے سے مٹر ہے میرے پاس بوائل ہوئے ہوئے ایک گاجر ہے ایک شملہ میرچ ہے اور تھوڑا سا میرے پاس ہے چکن چکن کو بھی میں نے بوائل کر لیا ہے چکن بوائل کرنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا ہے میں نے ون ٹی سپون نمک اور بلیک پیپر لیا ہے میں نے ون اینڈ ہاف کپ دودھ ہے میرے پاس ہوم میڈ مکھن ہے ٹو ٹیبل سپون میدہ لیا ہے میں نے اور دو چمچ چلی سوس اور سویا سوس یہ میں نے پانی لیا ہے پاسٹا بوائل کرنے کے لیے پانی میں میں ایڈ کروں گی نمک ایک چمر نمک ڈالا ہے میں نے تھوڑا سا اویل یوز کروں گی تاکہ ہمارا پاسٹا چپکے نہ جیسے اس پانی میں بوائل آئے گا میں اس میں پاسٹا ڈال دوں گی یہ دیکھیں پانی میں ہمارا بوائل آگیا ہے اب میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں پاسٹا پاسٹا ایڈ کرنے کے بعد میں اس کو ہلا دوں گی چمچ سے تاکہ یہ چپکے نہ اور اس کو پندرہ منٹ کے لیے کک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی یہاں پہ لیا میں نے پین پین میں میں ون ٹیبل سپون جتنا اویل یوز کروں گی اویل ڈالنے کے بعد اس میں میں ایڈ کروں گی لسن کا پیسٹ تھوڑا سا اویل گرم ہو جائے اس پیسٹ کو تھوڑا سا میں فرائے کر لوں گی جیسے یہ فرائے ہو جائے گا میں اس میں بٹر ایڈ کر دوں گی لسن ہو گیا ہے فرائے اب ہم اس میں ایڈ کرتے ہیں بٹر بٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑا میلٹ کر لوں گی اگر تو آپ نیو ہیں میرے چینل پہ تو میرے چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے جیسے یہ میلٹ ہوگا پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے بٹر ہمارا میلٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی کاجر شملہ میرچ اور بوائل ہوا ہوا چکن میں نے ایک کپ پانی لیا تھا اس میں چکن کو بوائل کر لیا ہے اور جو پانی بچ گیا تھا اسے میں نے فریز کر دیا ہے نیکس ریسپی میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ وہ پانی کیا کروں گی اس کو میں دو سے تین منٹ کے لیے پکنے دوں گی یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا کک ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کروں گی مٹر مٹر بھی میں نے بوائل ہوا لیا ہے اب ہم ان چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے پکنے دیتے ہیں تھوڑا پکنے کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی نمک اور کالی مرچ پی سیوئی وان ٹی سپون نمک اور بلیک پیپر لیے میں نے اب میں اس میں ایڈ کروں گی سویا سوس اور اس کو مکس کر لیتے ہیں مکس کرنے کے بعد اس کو میں تھوڑی سی دیر پکنے دوں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی چلی سوس چلی سوس ایڈ کرنے کے بعد اسے مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی دیر اور پکنے دیتے ہیں یہاں پہ ہمارا تیار ہو گیا ہے پاستہ بوائل ہو گیا ہے اب میں اس کو نکال لوں گی پاستہ نکالنے کے بعد اس پہ میں نے تھنڈا پانی ڈال دیا تھا تاکہ ہمارا پاستہ چپکے نہ اس سائیڈ پہ ہمارا مسالہ تو ہو گیا ہے تیار اب میں اس کا چولہ بند کر دیتی ہوں یہاں پہ اب ہم تیار کریں گے وائٹ سوس وائٹ سوس تیار کرنے کے لیے میں بٹر لوں گی ہوم میڈ بٹر ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا میلٹ ہونے دوں گی جیسے یہ میلٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس میں میں کیا ایڈ کروں گی بٹر اچھی طرح سے میلٹ ہو گیا ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں میڈا دو چمچ میں نے میڈا لیا تھا اب میں اس کو مکس کر لوں گی میڈا ڈالنے کے بعد آپ یہ مت سمجھے گا کہ میں کوئی حلوہ بنا رہی ہوں میں حلوہ نہیں بنا رہی میں پاستہ ہی بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا اوئل میں اب میں اس میں ایڈ کروں گی دودھ اور اس کو تھوڑا سا مکس کروں گی تاکہ اس میں گھٹلیاں نہ بنیں اور پھر دودھ ایڈ کروں گی دوسرا کپ جو رکھا ہوا تھا اس میں میں نے جو دودھ ایڈ کیا ہے وہ تھنڈا نہیں تھا دودھ کو میں نے تھوڑا گرم کر لیا تھا تاکہ اس میں گھٹلی نہ بنیں اب میں اس کو تھوڑا ٹھیک ہونے تک پکاؤں گی جیسے یہ تھوڑا ٹھیک ہو جائے گا پھر میں اس میں پاستہ ایڈ کر دوں گی پاستہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں مکس کر لیتی ہوں یہ دیکھیں کتنے اچھے سے مکس ہو گیا وائٹ سوس میں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے شملہ میچ مٹر گاجر والا مسالہ جو ہم نے تیار کیا تھا ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو چمس سے مکس کریں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے طرح سے یہ مکس ہو گیا اور اس کی کتنے اچھی شکل نظر آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں ڈش آؤٹ کرنے کے بعد دیکھیں اس کی شکل کتنی اچھی نظر آ رہی ہے اگر آپ کو ہرا دھنیا پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا لائک اور کومنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا میری یہ ریسپی آپ کو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ